سلام علیکم عمران خان صاحب کل عدالت کے اندر پیش ہوئے جس میں وہ ایک ویلچرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کالا چشم آنکھوں پہ لگایا ہوئے اور بھی آئی نہیں ہوں اسی طرح جس طرح ایک بھکاری جو ہے اس وڑکوں پہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے اس طرح وہ جناب عدالت کے اندر جا رہے ہیں اور لوگ ان کو اس بات پر ٹرول کر رہے ہیں جو کہ غلط باطن نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے ہم ابھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئ سال سے عمران خان صاحب نے جب سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اس وقت سے وہ ہر دفعہ جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ جب بھی نواز شریف کو زرداری کو ان سیاست دانوں کو عدالتیں طلب کرتی ہیں کرپشن کے کیسیز پہ تو ان کی کمر کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے یہ جناب ویلچیرز پہ آ جاتے ہیں یہ جناب ہسپتالوں کے اندر جا کے لیٹ جاتے ہیں تو اللہ نے ایسا مقافات عمل کا وہ چکر جو چلایا ہے کہ اب عمران خان صاحب پچھلے چھے ماہ سے جب بھی عدالت کے اندر پیش ہونا ہوتا ہے اس وقت ویلچیرز نکال لیتے ہیں اس کے پر بیٹھ جاتے ہیں ان کے ٹانگ کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے لیکن جو ہی کوئی ریلی ہوتی ہے جو ہی کوئی ان کا جلسہ ہوتا ہے اس وقت یہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اچھا خیر یہ تو سیاست دانوں کی سیاست دانوں کے ساتھ باتیں تھیں مجھے آج بھی یاد ہے جب یہ لاہور کی ایک مرد قلندر نے جو ٹانگوں سے معذور تھا ایک ایک ایکسیننٹ میں اس کے ٹانگیں جو ہے وہ مفلوج ہو گئی تھی ویلچیر پر بیٹھتا تھا نموس رسالت کے لیے جب اس نے عمران خان کی حکومت کے اندر مارت شروع کیا تو اسی عمران خان کی فاشسٹ حکومت نے اس مرد قلندر کو جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموس کے لیے احتجاج کر رہا تھا مطالبہ کر رہا تھا کہ تعلقات ختم کی جا فرانس کے حکومت کے ساتھ لیکن اس مرد قلندر کو انہوں نے ویلچیر سے اٹھا اٹھا کے پھینکا پولیس کے اندر جیل کے اندر عدالتوں کے اندر دھک کہ دلوائے تو اللہ تعالیٰ نے آج اسی طرح عمران خان سے وہ تمام بدلے پورے کروائے ہیں کہ تم جس چیز پر تنقید کیا کرتے تھے جس چیز کو تحقیر کی نظر سے دیکھا کرتے تھے آج تم خود اس کے محتاج ہو گئے تو یہ میسیج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی اپنے اچھے وقت کے اندر کسی کے برے وقت کو بطور تنز یا تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہئے کہ کسی پر برا وقت آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا ہے خصوصا جبکہ وہ شخص دین کے لیے کام کر رہا ہو وہ اللہ کے لیے اللہ کے نبی کے لیے جو ہے وہ کوئی کام کر رہا ہو جس طرح خادم رضوی صاحب میری اس سے مراد ہے پیچھے بھی جب میں نے کہا تو وہ بھی بیچارے معذور تھے ویلچر پر بیٹھا کرتے تھے روڈ ایکسی ننمنٹ کو ٹانگا میں فلو جو گئی تھی لیکن یہ پی ٹی آئی والے اور عمران خان صاحب فواہ چودری صاحب اکثر ان کو معذرت کے ساتھ لنگڑا کا کرتے تھے اور وہی نوبت آج عمران خان پہ آ چکی ہے تو یہ سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے ایک الارم ہے اور ایک کہلیں کہ آپ کو نصیحت ہے ایک سبق ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے